اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ آف نالج آئی ان کیو تو آج کی جو اپ ڈیٹ ہے ایک بہت ہی زبردست اپ ڈیٹ ہے اور وہ اپ ڈیٹ ہے ایجوکیٹرز ریکروٹمنٹ کے بارے میں کافی ویورز کمنٹ میں مجھ سے جہاں وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ ایجوکیٹرز کی جہاں وہ برتھیاں کب آئیں گی ریکروٹمنٹ کب ہوگی تو ایک بہت ہی زبردست اور خوشخبری جہا ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں اس ویڈیو کے اندر اگر آپ میرے اس چینل ورلڈ آف نالج آئی ان کیو پہ نہیں ہے اور اس کو آپ نے پہلے سبسکرائب نہیں کے ہوا تو اب اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی نوٹفیکشن جو لیٹس ٹپڈیٹ آئیں وہ آپ تک بروقت پہنچتی رہیں اور آپ اسے استفادہ کرتے رہیں تو اب میں بلا تاخیر آپ کو لے کر چلتا ہوں اس خبر کی طرف جو کہ ایڈیوکیٹرز کی ریکروٹمنٹ کے بارے میں ہے تو جی ناظرین وزیرہ دلیم پنجاب رادرہ صاحب جو انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے پانچ بچ کر دس منٹ پہ انہتیس اکتوبر دوہدر بائیس کو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک ٹویٹ جو ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ پانچ ہزار ایڈیوکیٹرز کی جابز ہیں وہ ان کی منظوری دی جا چکی ہے انشاءاللہ چند دنوں کے اندر جو ہے وہ اشتہار جو ہے اس پرتی کا آ جائے گا چیف منسٹر پنجاب ایڈریٹ آف چودری پرویز الہی اپروفڈ دیم تو چیف منسٹر پنجاب پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اس چیز کی منظوری دے چکے ہیں انہوں نے منظور کر لی ہے کانگریچلیشنز مبارک بات پرامیس میٹ جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا جا رہا ہے پرامیس ڈیلیورڈ اور یہ پھر آگے وعدہ جو انشاءاللہ ڈیلیورڈ بھی ہو مطلب ہے کہ یہ تکمیل تک بھی انشاءاللہ پہنچے گا اور نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیرالہ پنجاب چودری پرویز الہی صاحب کی طرف سے جو اپروول ہوئی ہے اس کے سگنیچر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ 27 تیس دو دور بائیس کو یہ بقیدہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس ٹویٹ کے نیچے ہی تو یہ ایک بہت اچھی اور زبردست خبر ہے اور خوشخبری ہے ایڈیوکیٹرز ریکروٹمنٹ کے بارے میں تو میری جو ہے وہ آپ تمام لوگوں کے لیے جو ہیں وہ دعا ہیں کہ اللہ تعالی جو ہے وہ آپ کو کامجابی دے اور جو ایڈیوکیٹر ریکروٹمنٹ ہے اس کے جو خیشمند حضرات ہیں یا کنیڈیٹس ہیں وہ بھرپور طریقے سے تیاری کریں اور بالخصوص جو سلیبس ہے یعنی نرسری سے لے کر جو ہے وہ ٹینتھ کلاس تک جو ہے اس کے خصوصی توجہ دیں اور جتنے بھی مزامین ہیں ان کو کوترو جائے ایک دفعہ دیکھیں تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک اور کمنٹ کیجئے اللہ حافظ